پیٹرول کی قیمت دو سو سولہ روپے پچھلے سال ایک سو اکتالیس روپے ترہ پن فیصد اضافہ دیزل کی قیمت دو سو انتیس روپے پچھلے سال ایک سو انتالیس روپے یعنی پینسٹ فیصد اضافہ یہ اضافہ اگر آپ دیکھیں تو عوصتاں تقریباً پینتیس سے چالیس فیصد کا اضافہ آپ کو نظر آرہا ہے بنیادی چیزیں جو استعمال کرتا ہے ایک غریب انسان ایک متوسط طبقے کی زندگی گزارنے والا انسان اور یہ کس سال ہو رہا ہے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تمام دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر آئی بھی تھی کرونا کے بعد جب واپس معیشت دنیا کی کھلنی شروع ہوئیں پاکستان میں تو الحمدللہ ہم نے بند ہونے نہیں دی تھی لیکن باقی دنیا کے اندر معیشت بند ہوئی جب وہ کھلنی شروع ہوئی تو اشیاء کی کمی واقعہ ہوئی سپلائی چینز جو ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئیں اور اس کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر ایک مہنگائی کا طفان آیا ہے جس کو کمورٹی پرائس سوپر سائیکل بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکل اسطلاح کے اندر لیکن وہ تو پچھلے سال کے آخر تک ختم ہونا شروع ہو گیا تھا اس سال تو قیمتیں نیچے آتی رہی ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کھانے پکانے کی تیل کی خوردنی تیل کی میں نے آپ کو بتایا کہ قیمت جو ہے وہ تیتیس فیصد بڑھ چکی ہے پاکستان میں پچھلے سال کی نسبت لیکن اسی عرصے کے اندر پچھلے سال سے بین الاقوامی منڈی کے اندر خوردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی بین الاقوامی منڈی میں خوردنی تیل کی قیمت آدھی ہو گئی اور پاکستان میں تیتیس فیصد اضافہ ہو گیا اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزل کی قیمت پاکستان میں پیسٹ فیصد اور پیٹرل کی قیمت میں تریپن فیصد اضافہ ہوا جبکہ عالمی منڈی کے اندر جو پیٹرل کی یا آئل کی پرائس تھی وہ اس وقت کوئی ایک سو دس ڈالر کے قریب چل رہی تھی اور وہ اب کم ہو کے وہ اسی کبھی پچھتر پہ آ جاتی کبھی اسی کبھی پچاسی تقریبا نوستاً اسی ڈالر کے ارگر گھوم رہی ہے یعنی عالمی منڈی میں جس وقت قیمتیں اوپر تھیں تو پاکستان میں قیمتیں کم تھی ہیں پاکستان میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں جبکہ عالمی منڈی کے اندر چیزیں کم ہو رہی ہیں پاکستان میں قیمتیں کیوں اس وقت اتنی نہیں بڑی تھی جتنی عالمی منڈی کے اندر بڑی تھی یہ بھی مجھے یاد ہے اس وقت میں نے پریس کانفرنس کی تھی بڑی تفصیل سے تمام دنیا کے ساتھ تقابلی جائزہ کر کے دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان عوام کے ووٹ لے کر آیا تھا اور اس کو عوام کا اس کے دل میں ترد ہے اس لیے تمام فیصلے ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے عوام کو اس مہنگائی کے بوجھ سے بجا سکون جو ایک غیر معمولی عالمی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کیسے بچایا جائے جس کو یہ حکومت کیا کہتی ہے اس کو یہ کہتی ہے بارودی سرنگیں عوام کو ریلیف دینے کو کہتے ہیں بارودی سرنگیں اور عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کو کیا کہتے ہیں یہ مشکل فیصلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن جیسے میں نے کہا کہ عوصتا تقریبا عام انسان کے استعمال کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر تقریبا 35 فیصد کا اضافہ آپ دیکھ چونکہ بجلی کی قیمت جس طریقے سے بڑی ہے وہ آپ دیکھ چونکہ تقریبا دگنے ہو گئے ہیں بجلی کے ریٹس گیس کی قیمت جس طریقے سے بڑھائی گئی ہے عامدنی کے ساتھ کیا ہوا ہے عامدنی اسی پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس کی آداد و شمار کے مطابق آپ کا ایک پینٹر ہے ایک دھاڑی دار مزدور ہے ان لوگوں کی عامدنی میں پچھلے ایک سال کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے نو سے گیارہ فیصد بارہ فیصد کے درمیان یعنی دس گیارہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس کی عامدنی میں